تیرے 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 جناب حاجی زاگر حسین صاحب کے دعوت محبت پر میں آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوا بڑا خلوص ہے ہم کے اندر بڑی محبتیں ہیں ہم کی بڑی کاوشیں ہیں کہ میں آپ کے دیار محبت میں آیا اللہ کی بارکہ میں دعا ہے کہ رب کریم آپ کو پوری کمیٹری والے حضرات کو ہماری حاجی صاحب کو مولا صحت کے ساتھ دمی عمر اطاف فرمائے ممر نور پہ علماء اکرام کا نورانی قافلہ اس علاقے کے لئے میں بلکل نیا ہوں مرشد آباد زلے میں پہلا اتفاق خمرانے کا بہرحال سب ممارک بات کے قابل ہیں اللہ ہمارے علماء کی جماعت کو سلامت رکھے نقیبِ عظمِ ہندوستان ناشرِ مسرقِ عالی حضرت عدب کی حدود میں رہ کر بات کرنے والا نقیب جناب بھائی آصف کمال سیفی بہت خوبصورت اشار آپ کو اور ہمیں سنا رہے تھے بہت اچھا لگا اللہ دندونی داد چوگنی ترقی ادا فرمائے دودھی نغمہ سرہ سرچشمہ عشق وفاہ شہنشاہ ترنم جناب بھائی سوہل اختر مرادبادی بہت اچھے لب و لہجے میں پڑ گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا وزید اپنی ادا فرمائے بیٹھ جائے بھائی آپ لوگوں کے پاس تو جگہ ہے بیٹھ جائیں آپ لوگ کیوں اندر کھڑیں بیٹھئے اور تھوڑا سمٹ کے بیٹھ جائیں بھائی قریب آ کے بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں آ جائیں اچھا دلوں میں جگہ نہیں آپ لوگوں میں نے کہا قریب آ کے بیٹھئے تھوڑا سمٹ جائیں آ جائیں بیٹھ جائے بھئی آپ لوگوں کو بھی اگر جگہ مل جائے تو بیٹھ جائے تھوڑا بیٹھا لیجئے ان لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا کھڑے ہیں سب حضرات جہاں جس کو جگہ مل جائے بیٹھ جائیں بیٹھے 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 ادھر جگہ بہت ہے جگہ بہت ہے نا ادھر آ جائے بھئی آ جائیے میں تو آپ کا مہمان ہوں یار بنگال والوں ادھر آ جائیے آ جائیں بھئی آ جائیں بیٹھے 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 بھائی پیڑ کے جو اس طرف کھڑے ہیں معذرت کے ساتھ بیٹھ جائیں میرے بھائی بیٹھ جائیں بیٹھائیے دادہ جی کو بیٹھائی گئے بیٹھائیں بیٹھائیں چائے بھلانے والے سرکاری ہیں یہ پرائیویٹ ہیں چلو یار جانا تو سرکاری ہوتے تو منہ کر دیتے پرائیویٹ ہیں آہستہ آہستہ بھلاتے رہے ان کی بھی آمد کا معاملہ ہے کل کو ہمیں گھور گھور کے جنہیں نجانے کیا کیا کہیا ہے اس لئے ہم کسی کا دل نہیں دوڑتے ہی پرائیویٹ ہیں اگر کمیٹی کی طرف سے ہوتے تو ہم ان روک لیتے خیر مسکران کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے نہیں مجھے ایسے لگ رہا جسے بولنے میں کوئی پٹرول لگ رہی آئے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پٹرول تو نہیں لگ رہی ہے بولنے میں کوئی خرص تو نہیں ہے تو ابھی تو مجمع جوان ہے یار ابھی تو بارے بھی نہیں بجھیں مگر اللہ کا فضل ہے حاصل بھائی ان کا چہرہ گلاب کی طرح کھل رہا ہے ہاں ہاں اس وقت 11 مجھے کے بعد میں چہرہ گلاب کی طرح نہیں کھلتا ہے چہرہ نیبال کا بٹوہ بن جاتا ہے مگر اللہ کا فضل ہے کہ آپ لوگ کھل رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں بھی پارٹی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اچھا کچھ لوگ تو جلسے بگاڑ میں آتے ہیں ہاں کچھ لوگ جلسے کو دیکھنا آتے ہیں کچھ لوگ ایمانداری میں سننے آتے ہیں تو اب یہ دیکھیں بچے ہمارے آکے بیٹھ رہے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھیں اچھا بیٹھو بھی جا کے تو ادھر بیٹھے ہو چلو بیٹھے ہو اب وہ پتہ نہیں کیا لائے ہیں کھانے کے لیے ٹیم پاس موم پھلی ہے یا کیا ہے بنگالے میں پٹنی چلتی پٹنی پٹنی نہیں کم سے کم یہ شہور تو ہونا چاہیے کہ ہم نبی کی میلاد میں بیٹھے ہیں کم سے کم قلعہ کر کے بیٹھنا چاہیے اللہ کا فضل ہے شکیل احمد رضویر جب بھی ممر نبی پہ آتا کبھی آج تک اپنے مون میں کچھ نہیں لے گا تو میرے بھائی یہ نبی کے میلاد کی محفل ہے جب یہاں بیٹھا کرو نا قلعہ کر کے اور ہو سکے تو وضو کر کے بیٹھا کرو بہتر طریقہ یہ ہے کہ عدب کے ساتھ بیٹھیں عدب کے دائرے میں بیٹھیں تو کچھ تو پٹنی لی آتے ہیں وہ یوں کرنا چون آلک سے لگاتے ہیں اب کچھ بیچارے مون پھل لیا ہیں تو ایسے کوئی عشقی باتیں نہیں ہوتی ہیں یہ نبی کے پیار کی محفل ہے نبی کے حسین حسین سوڑی سوڑی باتوں کی محفل ہے تو ہمیں اور آپ کو نبی کی پیاری پیاری باتیں سننی ہیں تو اب اس کے چکر میں لگ جاؤ کہ تو مزہ بھی مڑ جائے گا ذرا لہک کے مسکرہ کے بولیں سبحان اللہ ایسے نہیں ابھی دل راضی نہیں ہوا ذرا نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے کہیں لبائے کہ یا رسول اللہ ابھی بھی نہیں ایسے نہیں ایسے مسکرہ کے بولیں جیسے پہلی مرتبہ داماد سسرال جاتا ہے سمجھ رہی اب تو سمجھ رہی منگال والوں پہلی مرتبہ داماد جب سسرال جاتا ہے تو وہ ذرا مسکرہ مسکرہ کے سب سے باتیں کرتا نا پہلے دن تو ایسے مسکرہ کے یار کوئی نہ دیکھے ادھر سسرال والے دیکھتے ہیں اس محفیل میں بیٹھ کے آمنہ کا چاند تمہیں مدینہ سے دیکھ رہا تو آقا کو دکھانے کے لیے آقا کو منانے کے لیے آقا کو راضی کرنے کے لیے اب مجھے دکھانے کے لیے نہیں بولنا اپنے نبی کو دکھانے کے لیے سنیو تمہارا ایمان ہے کہ نبی مدینہ سے دیکھ رہے ہیں صرف اپنے نبی کو دکھانے کے لیے پورا مجمع لبوں پر مسکرات ہونی چاہیے یہ کوئی اور جماعت ہے جس کا چہرہ نبی کے میلاد کو سن کے نیپال کا بڑھوہ بنتا سنیو تمہارا چہرہ تو کھل جاتا ہے ذرا مسکرات کے کہیں لبائک یا رسول اللہ بلندواز سے لبائک یا رسول اللہ تو تین شیر میرے پیر و مرشد حضور تاجو شبیہ علی رحمہ کے نوکے قلم سے نکلے ہوئے جانتے ہیں تاجو شریعہ ہاں تاجو شریعہ کے نوکے قلم سے نکلے ہوئے دو تین شیر میں پڑھ دیتا ہوں اچھا لگے تو دعاوں سے نوازیں مگر ایسے نہیں پھر مسکر آ کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ قلب مزمہ چھاتا تاغ فرمتِ تیبا قلب مزمہ چھاتا کہ تاغ فرمتِ تیبا قلب مزمہ چھاتا دعاں ڈاش کمگد خزرہ اچھا دیمے تو ملے جاتا نارے تکریم نارے رسالہ نارے رسالہ بستی بستی کریا کریا قدیسے گے اللہ حضرت کا دامہ میرے سکیر میرے تکبیر میرے رسالہ آسف بھائی ایسے ایسے جوانے میں موجود ہیں ادھر اللہ سلامت رکھے آجا ابھی باپی کچھ اور ہے حاجی زاکر صاحب کدھر ہیں سونج میں نہیں آرہے ادھر آجائیے آجائیے اللہ انہیں سلامت رکھ گئی ہے نبی کا روزہ دیکھ کے آئے ہیں آجائیے 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 حاجی صاحب کو بٹھائے محبت کے ساتھ اب جو نبی کا مدینہ دیکھنا چاہتا ہے اب وہ نہ بولے جو نہ دیکھنا چاہے جو دیکھنا چاہتا وہ میرے ساتھ بولے میرے ساتھ بولے ہر ایک تاشغمت خزرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ لہرہا کے تاشغمت خزرا دیکھنے کو دیکھنے کو دیکھنے کو انہوں جوانوں یار میں نے دیکھا ہے پچاس پچاس ہزار کے موبائل بینٹ پر کی جیبوں میں ڈالنے کے بعد کلی کھوٹوں میں کانے تو روز کاتے ہو کبھی نبی کی محفل میں پیشتے نبی کی نعات کے طرح نے بھی گھن بھنایا کرو سبانے کھولو میرے ساتھ بیلو شرمانہ چھوڑو پورا مجمع بولو تاشغمت خزرا آئیے میرے ساتھ تاشغمت خزرا تیرے میں کو ملتا تاشغمت خزرا تاشغمت خزرا کہ میرا دم نکل جاتا ان کے آس آنے پر کہ میرا دم نکل جاتا ان کے آس آنے پر کہ میرا دم نکل جاتا ان کے آس آنے پر ان کے آس آنے پر اور ان کے آس آنے پر ان کے آس آنے پر ہر ساتھ میں ملے جاتا تارے تک بھی تارے رسالہ بستی بستی قریہ قریہ عیل کا دریہ فائز کا دریہ کون بنا مہمانِ کعبہ لارے تبی لارے رسالہ بولے میرے ساتھ کہ ان کے آس آنے کی شمر نہیں ہے ان کے آس آنے کی ہر خاک میں ملے جاتا ایک شیر ایک شیر تمنہ کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدین میں کہ موت لے کے تس نہ رہے لگنے چاہیئے بج میں سکم سکم کہ موت لے کے آ جاتی شیر سنے پورا کہ موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں کہ موت لے کے آ جاتی اے زندگی مدینے میں زندگی مدینے میں اور موت سے کامی مدینے پورا کہ موت سے کامی مدینے پورا اور زندگی مدینے Já Resulüль اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد اللہ حافظ یا رسول اللہ اپنے نبی کی باتیں سننے والا آؤتار جو سے جملا سنو میرا رب میرا کریم اللہ اعلان فرماتا ہے اپنے درد کی حمد و صلاح بھیان کرو انوں میں خشمو مہتانے والا اللہ یا نادی ہے انوں میں خشمو مہتانے والا اللہ مکھی کے موں میں شہد پیدا کرنے والا اللہ ارے بولو 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 یا مکھی کے موں میں شہد پیدا کرنے والا اللہ سام کے موں میں زہر پیدا کرنے والا اللہ میرا کریم اللہ اعلان فرماتا ہے اپنے درد کی حمد و مبین تحقیق اللہ کی طرف سے آیا ایک نون وقت آب و مبین اور روشن کتاب اور نور کی بات چلی ہے سب سے پہلے میں شہر شاہ مدینہ کی بات کرتا ہوں میرے دوستوں پہ بچوں سے چھوڑے سمیں آؤ اللہ کے مدینے کی بات کرتے ہیں میرے کریم نبی کے سونے سونے شہد کی بات کرتے ہیں میرے آبا کا بڑا سونہ مدینہ ہے بڑا میٹھا مدینہ ہے آؤ مدینے کی بات کرتے ہیں جب چاہ جی اکرام کا نورانی تافلہ پیدا بہت سارے لوگ ہو گئے آپ لوگوں میں جو مدینہ دیکھ کے آئے ہیں پہ بچوں سے چھوڑے سنو جو ایک بار مدینہ دیکھ کے آتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ دنیا میں پچھنا بھی کھانا مگر مولا مرنے سے پہلے ایک بار مدینے کا دیدار کرا دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ آمین جم مدینے کی آتا بھی ہے نعرے ترے ہو گئے نعرے رسالہ یا رسول اللہ جا جاکر و سنسا زدہ و زدہ و زدہ و زدہ و اللہ سلامتہ سنے توجہ سے میرے کریم نبی کے مبینے میں ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد نبوی سبحان اللہ بڑی سونی مسجد ہے بڑی شان والی مسجد ہے دنیا میں سب سے خوبشورت مرزد ہے اور جم مدینے کے گلیاں یاد آتی ہیں مسجد نبوی کے محراب وہ ممبر یاد آتی ہیں بل امبر سے پہتا ہے کون جمعہ میں ایسی مونہ دے جیسی مونہ دے نبی کے مدینے میں ہے کون جمعہ میں ایسی مونہ دے جیسی مونہ دے کہاں جیسی مونہ دے نبی کے مدینے میں ہے بلو میں بلکے دیکھو بلو میں بسی ہے جیسی خوشبو پہاں جیسی خوشبو نبی کے بسینے میں ہے نارے تکویر نارے رسالت علماء اہل سمنت حضرات اللہ مولانا مفتی سکیل صاحب قبلہ نارے تکویر نارے رسالت بلو میں بسی ہے سرین نبی کی بارگا میں ہے مدینے سے دو چار کلومیٹر بھور ایک بھی ہاتھ سے ہے میرے نبی کے حلام میرے نبی کی آشخاب میرے نبی کا کنمہ پڑھنے والے میرے نبی کے بھی تکانے والے میرے نبی سے محبت کرنے والے لیہ آت کے رہنے والے میرے نبی کے حلام مدینے میں حاضر ہوئے ہیں تو پہل کا وقت ہے سہر جو نماز کی تیاری ہو رہی ہے سارے صحابہ سہر جو نماز کی تیاری کرنے والے سہر جو نماز شامی کائنات گردتا میں عطا کرنے والے سہر جو نماز حفظ سے تھائے گھولے回來 میرے نبی مسجد نبی کے چبھو کر رہا کے پیٹھ کرنے والے سارے بائیں نبی کے یار جوا ہے سارے بائیں نبی کے حلام جوا ہے پڑے سونی سونے باتیں ہو رہی ہیں پڑی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں وقت گھر PA generate شنا moje وقت گھر certain جو سر آپ لوگ بچان تو نہیں ہو رہے ہیں بھرکت تو نہیں دیکھ رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آ رہی ہے سہر کی نماز کے بعد تاہیم ہے سارے کے سارے یہ میرے نبی کے یار ہے سارے کے سارے میرے نبی کے غلام ہے ادھر جمع ہے چانے کائنات کے عریب بیٹی ہے پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں سونے سونے مختبور ہو رہی ہیں اے بابو اے کہاں جا رہے ہو غلط بات غلط بات دے پیچ مجمع سے ایسا نہیں اٹھتے ہیں بیٹھے محبت کے ساتھ اچھا آدھے گھنٹے کا چھٹی کر لیں کر لیں آدھے گھنٹے کی چھٹی تو درہ مسکرہ کے بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ اے یار تم لوگوں نے کربلا بنا کے رکھی ہے ایسا تھوڑی کہ آدھا ادھر آدھا بیٹھ جائیے تھوڑ در کے لیے جوان ہے محبت سے سنیں جی لگا کے بولیں یا رسول اللہ زہر کی نماز کے بعد پر تائم ہے میرے قریم نبی مسجد نبی کے چپو جرے پہ بیٹھے ہیں باتیں ہوتی چلے جا رہی ہیں حق در رہا ہے اثر کی نماز کا تائم ہو گیا اثر کی نماز کا فت ہو گیا سارے کے سارے دیر میں نبی کے حلام اثر کی تیاری کرتے ہیں صاحب آپ نے تو وہ منظر دیکھا ہوگا نا مسجد نبی کا بڑا حسین منظر ہے اثر کی نماز کی تیاری کرتے ہیں اثر کی نماز سے پارے ہوتی ہیں پھر میرے نبی مسجد نبی کے چپو جرے پہ آکے بیٹھے جا رہی ہیں بھر تائیں بھائیں نبی کے یار جمع ہیں بھر سونی سونی باتیں رو رہی ہیں بھلکاری جاری بھشت میں رو رہی ہے فت در رہا چلا جا رہا ہے یار کلنا حسین منظر ہو گا کتنا پیاراں فت ہو گا عاصف بھائے جب غلاموں کے جھرمٹ میں حسنین کے نانا ترخے سیباں ہو گا ادھر مذہب کے نماز کا وقت ہو گیا پھر مذہب کے نماز کے تیاریں شروع ہو جاتی ہیں مذہب کے نماز کے بعد خارے ہوتی ہیں مذہب پر نماز سے خارے ہونے کے بعد پھر میرے قریب نبی آج کھر لے جاتے ہیں پھر مزید نبی کے چپو جرے پہ آکے بیٹھے جاتے ہیں تائیں بھائیں نبی کے یار جمع ہیں بھلکاری ہو رہی ہیں پھر سونا سونا پھر تو گھردہ چلا جا رہا ہے کتنا حسین وقت ہوگا کتنا پیارا وقت ہوگا پھر میرا دل اندر سے کہتا ہے اندر سے کہتا ہے کیا پیش کروں آبا کیا چیز ہماری ہے بولے یہ دل پہ تمہارا ہے یہ دل پہ تمہارا ہے سنے پھر جو کے ساتھ مغرب کی نماز کے بات کا ٹائم ہے مغرب کی نماز کے بات کا ٹائم ہے اب عشاء کا ملت قریب ہو گیا عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں زہن حضرت کے عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بات وہ میرے نبی کے غلام ہیں وہ میرے نبی کے غلام ہیں وہ میرے نبی کے یار ہیں جو دھی ہاتھ کے رینے والے تھے ملینے سے دو چار کلومیٹر فاصلیں پھرینے والے تھے یعنی کسی ایک بستی سے تعلق ہرنے والے تھے آبا کی بھارگاہ میں حاضر ہوتے ہی عشاء کی بھارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عشاء کی بھارگاہ میں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا راہ تمہری ہے راستے میں بہاریاں ہی بہاریاں ہے آقا ترندوں کا خوف ہے پنچے گھر اندار کر رہے ہوں میں یا رسول اللہ کام سے کہوں ہوئی سجاپور سجاپور کے زندہ دل رہو سنو میرے نبی کی بارگاہ میں وہ نبی کے بلا وہ نبی کے یار جو مدینے سے دو چار کلومیٹر جو مدینے والے دو وہ نبی کے یارشبو شروع شروع وہ نبی کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں عشاء کے بارگاہ میں کونسا ٹائم ہے عشاء کے تائم جرہ سب بولے کونسا عشاء کے تائم ہے آقا کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا نا دھیری ہے چولہ دینے لگو نا دھیری ہے کیا ہے کیا ہے اپنے نواز سے بولو راہ رات دھیری ہے رات دھیری ہے رات داری کی ہے آقا بھر جا رہا ہے میرے آقا کے لبوں پر مصورا ہے اچھا نے کائنار کے لب کھل گئے میرے آقا نے فرمایا او میرے غلالوں اگر رات دھیری ہے تو کیا ہوا رات دھیری ہے تو کیا ہوا تمہارا نبی کو نور والا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشنے آمد رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ کیا کہا آقا نے تمہارا نبی کے کیا ہے مانتے ہیں انہیں سنیوں سنے ہاتھ اڑا کے بولو ہمارا نبی نور والا ہے وہ نبی کے غلام جو دیہات کرنے والے تو یارو سلاللہ گھر جانا ہے آقا اب اچھے انتظار کر رہے ہوں گے رات انہری ہے رات کالی ہے رات تاریخی ہے سنے آقا اجالے کا انتظام نہ ہے پورچ کا انتظام نہ ہے یارو سلاللہ تھا جانا ہے آقا کے لب کھے بے میرے کریم نبی نے اعلان فرمایا میرے آقا کے لب کھل گئے میرے کریم آقا نے فرمایا وہ میرے غلاموں اگر رات انہری ہے یا چاہ ہوا تمہارا نبی تو رات آئے گا جب بولیں گے تو تمہارا نبی تو نور والا آقا نے دائیں پائیں دیکھا دائیں پائیں دیکھا ایک خجور کی لکڑی کو اٹھایا سبحان اللہ چہرے کھل جائیں گے سجابر والا سنو آقا نے خجور کی لکڑی کو اٹھایا اپنا دستے کرام اس لکڑی پہ لگایا سبحان اللہ مجھے ایسا لگتا جیسے تمہاری سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا آیا سچ درہ مسکر آکے بول دو آیا آیا پھور کے تو نہیں دیکھ رہے ہیں سننا چاہ رہے ہیں ہوش میں ہیں آپ لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون کون نہیں سننا چاہتا میں نے تو بڑے آرام سے پوچھا ہوش میں ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اب آپ کے مسکراتے ہوئے اللہ ساری دنیا کونیدہ گئی ہے اب تمہارے لیے بولے لگا اب تم بولو ساری دنیا کونیدہ گئی ہے ان ترگیمہ نبیدار ہے سبحان اللہ کہ ساری دنیا کونیدہ گئی ہے ان کا دیمہ نبیدار ہے اب ہی میں سلا کے جیے کون جنت تاہدار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب ہی میں سلا کے جیے کون جنت تاہدار ہے میرے کریم نبی نبیدہ گئی ہے اللہ سلامت رکھے میرے آقا نے تاہدار ہے ایک خجور کی لکلی کو اٹھایا ہاں ہاں اس تو نہیں ہے بیچینی تو نہیں ہے سنیں ادھر ذہن رکھیں مزہ آئے گا بہت اچھے لوگ تم لوگ اللہ کا بڑا فقل میں شکیل احمد رضوی ملک میں نہیں ملک کے کوشے کوشے میں بیرونی ملکوں میں جانے کے بعد میں بنگال کی تاریخ تاریخ کرتا ہوں یہ سچ بات ہے میں مرے نبی سے سچی بات کرنے لگا بنگال کے علماء بہت بڑے دل کے ہوتے ہیں بنگال کی عوام بڑے دل کی ہوتی ہیں بڑا فراخ دل ہے بڑی محبتیں کرتے ہیں بڑا پیار ملتا ہے حالانکہ میں اس علاقے میں پہلا اتفاق ہے ابھی اس علاقے میں نہیں آیا ہوں مگر میں بنگال کے اکثر خطوں پہ آیا ہوں الحمدللہ جب ادھر آتا ہوں تو ادھر کرنا جلوہ ہی کچھ اگر ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان ادھر کی محبتیں ادھر کر رنگ ہی کچھ اگر ہوتا ہے اللہ سلام ادھر کر سنیں توجہ کے ساتھ میرے قریب نبی میں چا جا میرے قریب نبی میں خجور کی لگلی کو اٹھایا علماء بیٹے میں مرے نور پر کیا اٹھایا خجور کی لگلی کو اٹھایا نبی کی بارکہ میں وہ غلام عرض کرتی ہیں آقا کھل جانا ہے آقا لائٹ کا انتظام نہیں ہے آقا لائٹ کا انتظام نہیں ہے اندھیری رات ہے آقا گھر جانا ہے میرے قریب نبی نے ایک خجور کی لگلی کو اٹھایا اپنا دست کرم لگایا آجی دیکھتے ہی دیکھتے اس لگلی میں ہو جالا سہایا میرے آقا نے یہ فرمایا اور میرے غلام یہ بتا کیوں ہورایا آہا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا نے اسے ٹورچ بنا دیا خجور کی لگلی کو لائٹ بنا دیا اور میرے آقا نے فرمایا او میرے غلام لو اس کے اجالے میں اپنے 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 گھر چلے آہا سبحان اللہ سبحان اللہ زہنازی رہنہ ٹورچ بنا کے خجور کی لگلی کو عطا کر دیا اس کے اجالے میں اپنے اپنے جلدی بولو اپنے اپنے گھر چلے جاؤ اب اپنے گھر کی طرف چلے جا رہے ہیں مگر سوڑا پر کے زندگی لوگوں پہچوں سے جھگڑا سنو میرے دوستوں نبی کے خلاف اپنے اپنے گھر کی طرف چلے جا رہے ہیں مگر نبی کے خلافوں ایک مطام ایسا آیا ایک جگہ ایسی آئی جسے میں اور اپنی بھانشہ میں میں اور اپنی بھانشہ میں دو راہا گیتی دو راہا سمجھتے ایک ہوتا چو راہا ایک ہوتا چو راہا اور ایک ہوتا دو راہا دو راستے آدھے پہ ایدھر جانا ہے آدھے پہ ادھر جانا ہے لکڑی ماشاء اللہ بہت سمجھدار ہے لکڑی ارے آپ کی بھانشہ میں بول دیتا ہوں دورچ ایک ہے دورچ سو سمجھتے ہیں ایک ہے اب وہ میرے آپ کا جیسے بھی نہیں تھے ادھر کا کوئی خان صاحب ہوتا ہے تو کہتا لائے گا مجھے دیں میں لے کے جاؤں گا تو دوسرا قیدر تو کوئی ٹھیک دار ہے کیا میں لے کے جاؤں گا مگر نانا ادھر نفرتیں نہیں باہتی ہیں بلکہ ادھر پیار بڑھتا جاتا ہے ادھر دینے کے اطورہ نہیں جاتا بلکہ ادھر دینے کو جوہا جاتا ہے کیا بات ہے سارے کے سارے میرے نبی کے آج سارے کے سارے آج میرے نبی کے حلام اسی نمام پہ کھلے ہیں اسی راستے پہ کھلے ہیں تو راہے پہ کھلے ہیں ایک نبی کے پورے سی حابی آگے پڑھتے ہیں آگے پڑھنے کے بعد ایک لگڑی کو اٹھایا سبحان اللہ ایک لگڑی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اسی لگڑی پہ لگایا ایک لگڑی کو اٹھایا اسی لگڑی پہ لگایا اسی لگڑی کو میرے نبی نے مدینے میں بڑھ کے چمکایا اسی لگڑی پہ لچھیا اسی لگڑی پہ لگایا اسی لگڑی پہ لگایا عجیب دیکھتے ہی دیکھتے اس دوسری لگڑی میں بڑھ چالا آیا آیا تک ہی تو امامِ اشارہ جب لائے دل ہو جا امامِ احمد رضا خان حاصلِ برے ہوئی یا یوں گے تو علم کی چکتان قوم سے بٹھان امامِ احمد رضا خان اپنے قلم پہ اٹھا دی ہے اس لگڑی پہ جب میرے امام کی نظر پڑی جس لگڑی کو میرے آمان نے مگینے میں چمکایا روش لگڑی پہ نظر پڑی جس لگڑی کو اس لگڑی نے چمکایا تو میرے امام کے طلم نے ملے پیار میں لکھا چمک تجھے سے پاتے اے سب پہنے والے بولے میرے امام چمک تجھے سے پاتے اے سب پہنے والے میرا دل بھی چمک آنے والے جو چمک نہ جانا وہ بولے اے میرا دل بھی چمک آنے والے آپ سنیں توجہ کے ساتھ یہ نور جی بات ہو گئی ہے میرا نبی خیفت کی نور ہے اور جسے توجہ ہے؟ چھولے ہوگی نور ہاں میرا نبی جسے اپنا دستے کا عملہ کھا دے اسے بھی نور بارا بنا دی ہے نور بنا دیتا ہے ابھی تو میرا امام کہتا میرا دل بھی چمک آنے والے چمک آنے والے ابھی عید میں لازم نبی کا چلسہ ہے آؤ چلو اس طرح چلتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے ایک نور ہے اور وہ کون سے نور آیا سنیں توجہ سے میرا رب اعلان فرماتا ہے فل فجر کیا کہتا ہے؟ پڑو قرآن کی پہلے آئتا ہے سب پڑو فل فجر فل فجر میرا رب اعلان فرماتا ہے فل فجر مجھے قسم ہے فجر کے وقت میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم ہے میں کون سی فجر ہے؟ مولا تین سو پیسٹ سال میں فجر آتی ہے چنوری فروری مارچ پہل کے مہینے کے مولا کون سی فجر کے دسمیات فرمائے؟ میرے اللہ نے اعلان فرمایا نا 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 وہ فجر ہے کہ جس فجر میں مکہ کی وادوں میں میرے محبوب کے نور میں اپنے نور کے چلوے پکھے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خور ماشاء وہ فجر ہے جس فجر میں میرے محبوب کے نور نے اپنے نور کے چلوے پکھے رہے ہیں ذہنہ حضیر ہے؟ اچھا ایک بات اور بتائیں انسان کتنی چیز سے بنا؟ میڈیکل سائنس سائنس کا دمانہ ہے قرآن حدیثی دور حضیرہ کا میڈیکل سائنس ذہنہ حضیر ہے نوجوانوں؟ ہاں حضیر ہے نوجوانوں؟ ضرورت ہے کہ سائنس کے طرف اپنے قدم رہاو اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دے دو نہیں تو باز باز تو ہمارا نوجوان کی حالت یہ ہے کہ رات کے بارہ بجے تک پہلا نیٹ اور رات کے بارہ بجے کے بعد پھر دوسرا آ جاتا ہے آتائی ہے؟ ہاں صبح کے چار بجے تک اسے استعمال کرتا اور چار بجنے کے بعد میں پھر کتے کی طرح اندھا پڑ جاتا ہے جملک ڈڑوا ہے مگر سچا ہے تم سے تو وہ قریندیں بہتر ہیں جو رات کو عشاء کے وقت ہم نے کبھی پیڑوں پر بولتے نہیں دیکھے اور فجر کی آزان کے وقت ان پرندوں پر ہم نے پیڑوں پر کبھی خاموش پیٹھے نہیں دیکھے تم سے وہ پرندیں بہتر ہیں نمازوں سے نمازیوں سے مسیدیں خالی ہیں اچھا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم مسید میں نہیں جاتے ہیں یہ بہادری کا کام کر دیا ہم نے سنے توجہ کے ساتھ میں کہتا ہوں تمہیں رب بھولاتا ہی نہیں ہے بیش ہے اور جب اللہ کسی بندے سے اپنے نراض ہوتا ہے نا اس کی بیڈنگ نہیں چھنتا ہوں اس کا کاروبار نہیں چھنتا ہوں اس کی دولت نہیں چھنتا ہوں سچ یہ ہے کہ اللہ اس سے سجدوں کی توفیق چھن لے گا سبحان النبیش میرے دوستو اسنی یہ مسیدوں کے قریب آؤ اپنے علماء کے قریب آؤ اپنے علماء سے محبت کرو دین سیکھو سنے توجہ کے ساتھ اگلی بار اچھے جتنے ہی در بیٹھے ہیں کوئی بتاے گا کہ انسان کا مٹیریل کیا ہے انسان کتنی چیز سے بنا سنے چار چیزوں سے کتنی چیزوں سے یہ مائک ہے اس مائک میں پلاسٹک لگی ہے اس مائک میں چمک لگی ہے اس مائک میں لوہہ لگا ہے یہ اس کا مٹیریل ہے ہمارا اور آپ کا مٹیریل کیا ہے ہم اور آپ کا ایسے بھائیں اب یہ حساس کیا قرآن حدیث دورِ حضیرہ کا میڈیکل سائنس مزہ آئے گا بہارے آئیں گے جب میل آپ متوجہ سے سنے انسان بنا چار چیزوں سے کتنی چیزوں سے جب بولو کہ تم مزہ آئے گا انسان بنا چار چیزوں سے آگ سے پانی سے مٹی سے ہوا سے کرونا کال لوگڈوم کا منظر تو دیکھا آئے نا سب دوہ کم ہوا زیادہ بولو سلنڈر کے سلنڈر ختم ہو رہے تھا نہیں ہاں تو اس وقت دوہ کم بول دو ہوا زیادہ اور عاصر بھائی جسے دوہ زیادہ ہوا کم اشارے میں سمجھ لیا کرو یاد ہاں کام ختم جسے دوہ زیادہ ہوا کم ملے اس کا کام پورا ہو گئے تو اس لئے انسان بنا چار چیزیں جسے دوہ سبحان اللہ 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 ارکانِ اسلام حالت اتنی خراب ہے لوگوں کو ارکانِ اسلام تک یاد نہیں حالکہ ارکانِ اسلام تمہیں یاد ہے مگر توجہ نہیں ارکانِ اسلام ہے پانچ کتنے ہیں پانچ نمبر ایک کلمہِ توحید لا الاغ ارکانِ اسلام محمد الرسول اللہ سبحان اللہ نمبر دو نماز روزان حج زکاة کسے یاد نہیں مگر تم اپنے آزیوں کے قریب آکے بیٹھتے ہیں ارکانِ اسلام بھی یاد نہیں آج نوجوانوں کی کیونکہ اس موبائل میں اس قدر بھوسا ہے کہ اس کا نشہ اس قدر چڑھا ہے یہاں تقریباً اگر سروے کیا جائے تو اسی پرسنٹ جو نئی عمر کے بچے ہیں پرانشی پڑھنے کا موقع نہیں فرصت ہی نہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں اب سنیں توجہ سکتے ہیں دنیا کا پہلا انسان دنیا کا پہلا آدمی حضرتِ آدم علیہ السلام اببہ کا نام ہے نا بڑے والے آپ تو مسکرہ کے بول دو حضرتِ آدم علیہ السلام میرے آپ کی نبی کا نور حضرتِ آدم علیہ السلام کو میں اثر ہوا دنیا کا پہلا انسان دنیا کا پہلا آدمی تو آپ کے بولے حضرتِ موسیقی 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 ایک بھی ایسا نہیں گزرا جب دکے کے سامنے ہاتھ جنڈے والا ہو بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی بادت کرنے والے تھے سبحان اللہ آدم دنیا کے پہلے انسان ہے آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام ہے آدم کے بیٹرشیز ہیں زینہ حاضر رکھیں میرے طرف آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام ہے آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام ہے آدم کے بیٹرشیز ہیں محبت سے بولیں یا رسول اللہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ سرکار کے پاس داداؤ کے نام بتا دو نہیں بتا ہے نا سجا پروالو کسی نے اب سارے داداؤ کے سنو ادھر سے لے کرے لے کر کدر سے بڑے بھالے آپ کی طرف سے حضرتِ آدم کی طرف سے آتم دنیا کے پہلے انسان کا نام آتم کے پہلے انسان کا نام آتم کے بیٹے شیس ہے موسیقی 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 اور جس نے نقل کیے پھر میرے بعد میں کیے توجہیں میرے بعد میں کیے اور ہم سینہ چونہ اور کہ کیوں نہ کہیں یار خدا ویسے کرنی کے دروار سے مبارک بات ملی ہے خود روزہ رسول سے مبارک بات ملی ہے اور ابھی انیس اگرد کو احمد آبات میں اللہ کا بڑا فضل ہوا سلوار کی نالین پاک کا صدقہ کہ اسی شجرہ پاک پہ عمرے کا ٹکٹ بھی مل گئے سبحان اللہ اور ایک زمانہ تور ملی ہے آسک بھائی ایک جگہ میں تقریر کرا تھا ایک سیاز ظادہ ایسے بیٹھے تھے مجھے معلوم میلے تھے کہ نبی کی اولاد ہے کہا کہ حضرت ایک مرتبہ اور پڑ دیجی میں نے پڑ دیا وہ井ہ حضرت ایک مرتبہ اور پڑ دیجی میں نے پھر پڑ دیا اس کے بعد تقریر مکمل ہی جیسے ایسے جانے لگا تو یوں مجھے اس طریقے سے باہو ملیا اور لینے کے بعد کہنے لگے حضرت جی اس کا پتہ تو پر قیامت میں منانا سے درا دوں گا میں نے کہا آج ایک سنت مل گئی سبحان اللہ سبحان آدم دنیا کے آنکہ آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام آدم کے بیٹے شیت ہے شیست کے بیٹے یا نزکی بیٹے تینام ہے سبحان اللہ سبحان میں سب پڑھنی لگاؤں یار کون سے پانچ یاد نہیں تم اس خدا کے تو غلطوں گا ہم سے کم سبحان آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام آدم کے بیٹے شیز ہے شیز کا بیٹے یعنیز ہے یعنیز کا بیٹے Kita موسیقی 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 نارے تکبیر نارے رسال خیرانے سگارے ملیمہ سکار کی یامر قلدار کی یامر سوڑے کی یامر اچھے کی یامر اللہ مفتی شنگیر محساب جمعہ بڑا دلو جی نارے تکبیر نارے رسال نارے تکبیر نارے رسال شجرے مصطفی وزرات علمہ مفتی شکر صاحب نارے تکبیر نارے رسال ماشاء اللہ عاشم خیرے عاشم میرے نبی کے پر دادا عاشم کے بیٹے ایک زمانے کے بولا سلطہ پر والا عاشم کے بیٹے عبد المتالب عبد المتالب کے بیٹے عبداللہ عبداللہ کے بیٹے میرے نبی محمد رسول اللہ کبھی تو ہم پھورے دنیا میں چیلنج کے ساتھ حیلان کرتے ہیں دل لگا رہے محمد محمد ہمارے ہمارے بڑے ساتھ ہمارے بڑے ساتھ والی بڑے ساتھ ہمارے 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 بڑے ساتھ سندھی بتاؤ مجھے ایک کھنٹہ ہوگا ختم کریں گا اور بولیں اور بولیں اور بولیں اور بولیں عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہن جائے اب اتنا بھی مت چاہو کہ میرا دم نکل جائے مگر میں جواب کا پیار پھر بولو محمد مارے بڑے شانے والے اب یہ نور میرے نبی کی والدہ حضرت اپلا سے سیدہ تیبہ تاہرات پاگدہ میرے نبی کی سنئی سنئی ماں سیدہ آمنا کو میں شروع نبی کی امی کا پیان نو مہینے زمانہ گزر گیا نو مہینے کی مدت گزر گئی تبی کوئی دقل تبی کوئی اوجہ تبی کوئی پریشان تبی کوئی کرانی اس نو مہینے میں مجھے محسوس ہوئی بلکہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا مجھے مبارک باپ یا دے کے چلا جا سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کے دادا بولے تو اور ازاد تو جا کے منع کر دے اب سنیں سنیں میرے نبی کی دادی کہتی ہے میرے سر تاج میرے شوہر میں نے کئی بار سوچا میں کئی بار حمد کی کہ میں آمنہ کو جا کے سمجھاؤ میں آمنہ سے جا کے منع کروں مگر جیسے مگر جیسے میں آمنہ کے قریب جاتی ہوں آمنہ کے چہرے پہ میری نظریں پڑتی ہیں میری سبان پہ اشارہ بھی سمجھ دیا کرو میری سبان پہ میری چررت نہ ہو چاند نہیں ہو تم جی دن سن نہیں ہو جی سن دیکھ کر لی در سے کر لی بہت ہے میری چررت ہمت نہ ہوتی کہ میں کچھ بولوں آم میری طرف میری طرف میری طرف دیکھ آم مجھ دیکھ میری چررت نہ ہوتی میری ہمت نہ ہوتی میں کچھ بولوں آپ جا کے منع کر دو آپ جا کے سمجھا دو میرے آپ کے نبی کے دادا آتا ادھر آتے آنے کے بعد کہتے او بیٹی آم نا تو جانتی میں قریش قسردار ہو بیٹی مکہ کا رواج مکہ کا دستور مکہ چالو چلنے جس شہر ہم کال کر جاتا ہے وہ عورت کبھی نہیں کپڑے نہ پہندی کبھی خوش بول استعمال نہ کرتی او بیٹی آم نا تو نہیں کپڑے نہ پہند کبھی خوش بول استعمال نہ کیا کر میرے نبی کی امی دونے لگے روتے روتے عرض کر دیا آب آجان میرے کبھی نئے کپڑے نہ پہنے میرے کبھی خوش بول نہ لگائی مگر جب سے آپ کے بیٹے کی امانت مگر جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میرے حالات بدل گئے میری قیسیت بدل گئی میری زنگت بدل گئی بابا چان سوش بھی نہیں نئے کپڑے نہیں بلکہ نوادیوں سے گزرتی ہوں پہاروں کے قریب سے گزرتی ہوں مجھے پہاروں سے مجھے پہاروں سے آواز آتی ہے نبی کی امی تمہیں سلام سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا آج ہم سلام پڑے تو لوگ تانہ دیتے برے لو مسئلک والے چلو ہم سلام پڑے تو ٹھیک ہے برے لو مسئلک والے حالان کہ کسی کے عشق میں جب تانہ ملتا تو وہ تانہ بھی مگر ایک بات بتاؤ نبی کی امی خود کہہ رہی ہے میں ادھر سے گزر رہی ہوں پیڑ پودے پتھر پتھری پھنی مجھے دیکھ کہتے ہیں نبی کی امی تمہیں سلام ہو ایک بات بتاؤ پودوں کا پتھر پتھریوں کا کون سے مسئلک تھا جی رہے ناظر ہیں کتابوں کے حوالے سنو کوئی ذہن کا بیمار نہ بیٹھ آؤ کتاب کا نام خسائی سو گبرا کتاب کا نام نعمت گبرا کتاب کا نام تاریخ رشد کتاب کا نام سیاہو نبی اپنی کتاب اخبار اخیار میں لکھتی ہے اپنی کتاب خسائی سو گبرا میں تاریخ برمار سبحان اللہ سبحان اللہ سنیوں کو دلیلوں کے ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ سنی بغیر دلیل کے آمدہ کے چاند سے پیار کرتا ساری دلیل ایک دلیل ہم حسنین کے نانا سے بغیر دلیل کے محبت کرتے ہیں کیا نبی کی محبت پہ بھی ہمیں دلیلوں کی ضرورت ہے یہ دلیل کی ضرورت نہیں یہ دلیل سب ایک طرف دلیل کا احضر اپنی جگہ مگر ہم سب دلیل کو چھوڑ کے آمدہ کے جات سے محبت کرتے ہیں بیچین تو محبت اپنے محبت کو اس لیے یتیم بنا کر بھیجا جا اپنے محبت کی امت میں بچوں کو یتیم بنا کر بھیجوا جب بچوں کو اپنی یتیمی اپنی بیبسی اپنے حالات پر رونا آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ سبحان اچھے ایک بات میرے نبی کہتے مجھے محمد کہو مجھے رسول کہو اللہ آخر نبی کہو بھائی کہتے تک کیوں کہے جس ماں کے پیٹ میں تم نے آرام فرمایا اسی ماں کے پیٹ میں ہم نے بھی ختم پھیلائے ہم تو تمہاری برابر ہیں رب نے اعلان فرمایا مجھے یہ پسند ہی نہیں کہ دنیا میں بھائی میرے محبوب کی برابری کرنے والا آئے آئے اس لیے میں نے پہلے ہی اٹھا لیا مگر آسی بھائی بہت سالے کیلے مکوڑے پھر رہے وہ کہتے میری برابر آئے 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 ایک تو تمہارے علاقے میں آتا وہ تو اٹھا پھٹکی باتیں کرتا ہے کبھی کبھی پڑی کی باتیں بنگال میں بہت آتا ہو کھڑا پڑا سنا نا کھڑا کھڑی مورتی پڑی مورتی اب آئے آئے میں ہم نے کہ اب کدھر پڑھا آئے کدھر پڑھا ہے جب ولیوں کی مار پڑھتی ہے تو مگر آپ لوگوں کا پیار مہت پسجی لگا کہ سبحان اللہ آگری وہ رات جسے میں رات پڑی رات کے نام سے جانتے ہیں بارہ رفی النور کا مہینہ ہے بارہ تاریخ ہے سوم وار والا دن ہے رات جا رہی ہے سبحان کا پیارہ 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 قبرا قریب رہا ہے کس کی آمد آمد ہے ہر طرف مجھ آلا ہے آمونہ کے آگن میں بھل کھلن والا ہے آمونہ سبحان اللہ آگئی برا جسے بڑی رات کہتی ہیں نبی کی امی کہتی ہیں اے بابو ہماری نظر ہے تو پہ آدھ سنو نا یار سنو نا یار وہ بس یہ تو بہت چھوٹا سمجھ مال الحمد اللہ شکیل احمد رضی جب بیٹھتا تو بیس ہزار کے مجمع کو بھاپ لیتا ہے ترہ بیٹھ جاؤ یار تھوڑ دے رہا توجہ سے سنیں جی لگا کے بولے رسول اللہ اور میرے بیچ بیچ میں پوچھنے کا مقصد بھی یہ کسی کو بہچانی ہو تو چلے جاؤ میں ان لوگوں کو سنانے کا تائل نہیں جو نہیں سنتے اپنے گھر جاں ہیں وہ مجھے دو چاہیئے مگر عشق والے چاہیئے ہر جگہ میرا یہی اعلان ہے دو لوگ پیٹھو جیسے میں عشق میں بولتا ہوں اسی طریقے سے عشق میں سننے چاہنے بے شک سبحانہ اور میرا رنگ جب بولنے کا ہوتا تو کچھ الگ ہوتا ہے جب میں اپنے رنگ میں بولتا ہوں تو کچھ انداز الگ ہوتا ہے یار ہم بات اس کی کرنے لگے جس سے سونا اس کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں سنے سونے کی بات کرنے لگے ایمانداری سے بتاؤ ایمانداری نبی کی مان کہتی رات کے بارہ بجے کے بعد رات کھلنے کے بعد درد بلا تشروع ہو گیا درد سے شروع ہو گیا جب میرے آت کے گھر میں بچے کا جب ہوتا ہے جو عورت کے ذہن میں ہوتا ہے اس درد کی وجہ سے وہ عورت بول جاتی ہے مگر بھول گئی تھی اس درد کی وجہ سے وہ بھی مجھے یاد آگیا 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 نبی کے امی کہتی ہے میٹا 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 پیارا پیارا جب درد ہونا شروع ہوا تو جو میں بھول گئی تھی وہ بھی مجھے یاد آگیا سنیں میں رات کے وقت میں رات کے رات تھلنے کے بعد کا سمیں لوگوں لوگوں سو میرے نبی کی ماما کہتی میرے دیور دیورانی گھر میں سو رہے میرے سو رہے ادرمی عبدال مطلب خانہ کعبہ کے طبعہ کے لیے پر سے نکل چکی ہے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے میں نے اپنی ایک رشتدار خاتون کو بلایا اور رشتدار خاتون کو بلانے کے بعد میں نے کہ جاؤ مکہ سے کسی دائیہ کا انتظام در گلاو میرے نبی کی رشتدار خاتون سو سو چا پھر کے نو جوان نار کے بارہ بجے پیٹھ کر نبی کی سو 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 سننے والا سن توجہ سے میرے نبی کی رشتدار خاتون رات کے بارہ بجے کے بار مکہ میں جاتی ہے ایک دائیہ کے پاس پہنچی چلو آمنہ کے گھر چلو پچے کا جنم ہونے والا ہے پہلی دائیہ نے منع کر دیا دوسری کے ادھر چاہتی ہے چلو آمنہ کے گھر چلو دوسری دائیہ نے چلو آمنہ چلو بچے کا جنم ہونے والا بچہ دنیا میں آمنہ ہے تیسری دائیہ نے بھی منع کر دیا یا چوتی گیا پہنچی رات کے اندھیرے میں چوتی گھر پہنچی مکہ کی دائیہ چلو آمنہ کے بچے دنیا میں آمنہ سنو سنو مکہ کی جو دائیہ نے بھی منا کر دی ہو ان کے گھتایا ایک سبان ہو کے بھولیں ہم ادھر جا کریں گے بچہ دنیا میں آنے والا ہے اس بچے کا پاپ نہیں ہے بچہ تو یتیم ہے ہمیں پیسا کو آن دے گا ہمیں دولہ کو آن دے گا میں یہ کہ اللہ کے گھتا آیا تم نے چاہ سمجھ مرے نبی کو یتیم گا بیا میرا نبی یتیم ہی بلکہ یتیم کو سینے سے لگانے آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر زندہ بھی میرا نبی یار مسکر آگے بولی نہ کہا بہن میرا نبی یتیم کو سینے سے لگانی اور دو بھو دو لگانے آیا ہے یتیم کا سانہ بن کے آیا ہے مگر مکہ کی دایا بولی ہمیں پیسہ کون دے گا گنام کون دے گا پیسے کے لالج میں بولت کے لالج میں مکہ کی تایا نے آنے سے منا کر دیا آنے سے لکار کر دیا میرے نبی کی رشتدار قاتل واپس پلٹ گیا دیا آنے کے بعد سارا حال آمنا کو سنا دیا پہلا تو یہ غم کہ شہر کا سایا نہیں اور دوسرا یہ غم کہ میرے حالات کی وجہ سے مکہ کی عورتوں نے آنے سینکار کر دیا میرے نبی کی ماں رونے لگی آنے 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 سر پکڑ کے سر جھتا کے بیٹھیں بتاؤ بنگار والو ایمان داری سے بتاؤ جب کبھی انسان کو زیادہ ٹینشن ہوتی سر پکڑ کے بیٹھتا ہوتی جلدی بولو بیٹھتا نہیں آنے نبی سر سر پکڑ کے بیٹھیں آسو بہرہ توجہ سے جملے سنیں کیا ہوا بیٹھے بیٹھے سر پکڑ کے بیٹھیں سنیں توجہ کے ساتھ میں طرف خیال کریں رات کے ڈھلے کے بعد کا وقت ہے حضرت جبریل عزت کی بارکہ میں ارز کرتے ہیں رب کریم مولا تیرا محبوب سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا محبوب دنیا میں چلوا کر ہونے والا اللہ مکہ جبریل علیہ حضرت جبریل علیہ تیرا محبوب دنیا میں چلوا کر ہونے والا اللہ مکہ کی ساری دائیں منع کر دیا ساری دائیں ہمیں سے رفع کر دیا میرے اللہ نے اعلان فرمایا جبریل مکہ کی تایات کو آتی ہے مگر ہم نے آنے نہ دیا سبحان اللہ یار جتنا بڑا جملہ دیا اتنا بڑا ریسوانس نہیں ملا سبحان اللہ بنگال والوں میرا دل ٹوٹ جائے گا بول دونا یار حضرت جبریل کہتی ہیں مولا مولا مکہ کی تایات نے منع کر دیا میرے اللہ نے اعلان فرمایا چہرے کھلنے چاہیے میرے اللہ نے اعلان فرمایا جبریل مکہ کی تایات کو آتی ہے مگر ہم نے بولایا آنے نہ دیا مولا جیسے میں بولنا ہوں گا ایسے بولنا سبحان اللہ سبحان اللہ تیار کی بات ہے اللہ سلامت رکھے بچے کو رب نے اعلان فرمایا مکہ کی تایات کو آتی ہے مگر ہم نے آنے نہ دیا حضرت جبریل پھل کے بولے وہ اللہ خونہ نے دیا رب نے اعلان فرمایا مکہ کی ساری تایات ناپاک میرا مہبے پاک 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 کے پاس میں ناپاک کوئی کام نہیں ناپاک پاک کے پاس میں ناپاک کوئی کام نہیں حضرت جبریل بولے مولا پھر تو انتظام کر دے اللہ نے اعلان فرمایا جبریل انتظام اشارے میں اشارے میں یار انتظام حضرت جبریل کہتے مولا پھر قراری بڑھ رہی ہے ایک نئے مہمان کی آمد کی گھری ہے ایک نیا مہمان دنیا میں چلیا کر ہونے والا ہے اللہ کون سی دایا کا انتظام کیا رب نے اعلان فرمایا جو آس سے پہلے کسی کی دایا بھی نہ بنیا آس سے پہلے کسی کی دایا بھی نہ بنی حضرت جبریل کہتے مولا پھر قراری پڑھ رہی ہے اللہ نام تو بتا دے اور اسی دایا کہیا تخواب کیا حضرت جبریل کہتے ہیں مولا ہم نے پہلے آسمان کو سجا دیا مرے علمہ بیٹے ہیں پڑی سمیداری کے ساتھ جمعلا حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ ہم نے پہلے آسمان کو سجا دیا دوش رہ تیس رہ جو تھا پانچ رہ چھٹا ساتھوں آسمان کو سجا دیا کیا کر دیا سجا دیا کیا کر دیا کون سجا رہا جبریل اچھا بارہ ربیوں نورہ اے ہم مسجد کو سجا دے مدرس سے کچھ سجا دے اس کے پیٹے میں درہ دور گیا رہے ناظرے کیوں سجا ہے اس کے پیٹے میں حضرت جبریل کہتے مولا ہم نے ساتھوں آسمانوں کو سجا دیا جنت کے سارے دروازے کھول دیئے جہنم میں تعلیٰ نہیں آئی سوئنی جہنم میں تعلیٰ لگا دیا ساری آسمانی مسلموں کو خوشیہ بنا رہی ہے مگر ایک رو رہا ہے ہائے ہائے کیا ہو رہا ہے کون ہے کون ہو رہا ہے اب اگر کھر سجا ہو فتوہ لگائے مزد سجا ہو مدرسہ سجا ہو اس کے پیٹے میں درہ دو جھگڑا نہیں کرنا سمجھ لینا کون سے جماعت والا بس سیدھی بات ہے جھگڑا نہیں کرنا اس سے اور اب تو خلاصہ ہو گیا دیکھانی سعودیہ میں شیطان ڈے منایا گیا یہ تو اب تم نے دیکھا ہوگا شوشل میڈیا ہم نے کہا جس کی اولاد اپنے اببا کا جشن منا رہے ہیں ہاں جو ہے ہاں وہ اپنے چچا کا جشن منا رہے ہیں ہم اپنے نبی کی ولادر کی خوشیاں منا رہے ہیں اور تب ہی ہم سینا سونا کر کے کرتے ذکر ہم سناتے ہیں چلنے والے چلیتے ہیں مستقہ بلا بہوکے قسمتے بدلتے چلے آگے بڑے کتم کریں درہ محبت سے بول دو بس پاس ساتھ پیروڑا کی لاؤز کرنے والا سنے حضرت جبریل کہتے ہیں ساری آسمانی مخلوخلو خوشیاں منا رہی ہیں مگر ایک رو رہا ہے اس کے پیٹ میں دھرہ دو رہا ہے اچھے ایک ہمیں مل گیا سب شہر سنبھل اپنے لاپے میں ٹوٹو سنجھتے ٹوٹو ٹوٹو چلانے والا کم سے بولا مولانا ربیو نور کا مہینہ دو بول حضرت جھنڈے کہاں سے ہم نے کہا پہلے یہ بتائے ترک ٹوٹو کہاں سے ہاں ہم نے کہا ترک ٹوٹو کہاں سے ہجیب آلد ہے ابے کہاں رکشے والا ٹوٹو والا اور کہاں جنت کا مالک کہاں کا اوسر کا مالک ایک بار اوقات تو دیکھ لی ہوتی ہاں ٹوٹو والا ساری باتیں ختم درو اللہ نے اپنے بیبوت کے سارے خزانے کی چاہ بھی عطا کر دی ابھی والا حضرت کہاں سے ایجنڈا میں نے کہا سن علماء عبداللہ 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 اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتی ہیں اور سارے مقاطب فکر مانتی ہیں سنو توجہ سے سرکار کی ولادت پہ اللہ نے تین ہنڈے لے کر دے کتنے تین ہنڈے لے کر دے ایک مشرق میں گاڑ دے ایک مغرم میں گاڑ دے ایک خانے کا وقت چھت پہ گاڑ دے دنیا والے کو بتا دے جو میرا مہبور دنیا میں چلوہ گر ہونے والا حکومت خالی عرب میں نہیں ہوگی مشرق سے مغرب تبفی کی حب ہوت ہوگی منکر یہ پوچھتا ہے ان جھنڈوں کی اصل کیا ہے چبری لے امی کو دے کو جھنڈے لگا رہے ہیں میلا دے مصطفیٰ کے محفل سجار ہے سبحان اللہ شباب وقت شوڑ ہے کبھی انشاءاللہ بتاؤں زندگی نے وفا کی ایک محفل سرکار بس بس کیونکہ میں اگر پوری میلا بیان کروں تو اب دیڑ ہم تاور لگے حضرت جبریل کہتے ہیں مولا کون سی دایا کا انتخاب کیا رب کریم کون سی دایا کا انتظام کیا رب نے فرما جن کے ہاتھ بھی پاک جن کے زبان بھی پاک جن کا پورا بدن پاک یہ تک نہیں جن کا عقیدہ بھی پاک انشاءاللہ یہ کبھی پھر بتاؤں کون سی دایا کیونکہ میری ڈرین ہے مجھے جان آئی انشاءاللہ زندگین وفا کی مگر ایک واقع یہ ہی سے پیچ میں روک با وہ پھر انشاءاللہ یہ سو روک دا آپ لہک کے کہیں رسول اللہ کون سی آیا کا انتخاب کی یا کبھی پھر مگر یہاں سے جب میرے نبی کی بلادت ہو گئی یہ سب نے سنا ہے حضرت حلیمہ آمنہ کے چاند کو لینے کے لیے ایک پتلی اونٹلی پہ آئے یہ واقعہ ہے سنا میں اس واقعہ نہیں سنا رہا ہوں جس اونٹلی پہ بیٹھ گئیں سب سے پیچھے اونٹلی نہیں بدلی ہے بیٹھنے والا سوار بدل گیا میں مکہ سیام آمنہ کے چاند تو لے گیا سنے توجہ سے جب قبیلے میں حضرت حلیمہ پہنچی تو ایک حضرت حلیمہ کی سہیلی تھی وہ حضرت حلیمہ کے قریب آدی اس کا بچہ بچہ بیمار تھا بہت لمبے وقت سے دو تین دن کا مہمان ہے آپ بھی جانتے ہو کسی کا ایک بچہ ہو ایک بیٹا ہو یار اس کی زندگی ادھر سے ادھر ہو جاتی اپنے بچے کے چکر پہ پیسہ برغاد کرتا زمین ہے بیچ بیچ کے اپنے بچے پہ لگا دیتا یہ تو آپ بھی جانتے ہو نا دوکٹروں بے خرچ کر دیتا تو حلیمہ کی سہیلی آکے کہنے لگتی ہے اے میری بہن حلیمہ میں نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے بڑے حکیم و طبیبوں کو دکھا لیا مگر میرے بچے کو کہیں سے آرام نہ ملا ہٹیاں نظر آرہی ہیں کٹے آنکھوں کے اندر نظر میری بہن رک جا ایک دو میں بھی لگ دیتی ہوں حدرت حلیمہ کہتی میری بہن رک رک ایک مٹی کے پیالے میں پانی لیتی ہے واپس گھننے جاتی ہے ابھی دو دن ہوئے ہیں ایک دن دن آمنہ کے چانج کو گھر میں لائف ہوئے ابھی دو دن بزر حدرت حلیمہ اس مٹی کے پیالے میں پانی لینے کے بعد گھر میں جاتی ہے تو کیا دے گا میرا حدی ہی پال میں لیتا لیتا مسکرہ رہا ہے میرے قریب نبی کے لبوں پہ مسکرہ ہٹ تو کی نبی حدرت حلیمہ کے گھر میں ہونے ہے حدرت حلیمہ آگے میرے نبی کی رضائی مان جانے کے پاس میرے آقا کی ننی قدموں کو دھونا شروع کر دیا جلدی بولے آقا کی قدموں کو دھونا شروع کر دیا سارا دھوبر قدموں کا گھالے میں چمہ کر گئے واپس گھر سے آتی ہے کہتی ہے میری بہن نے تیرا بچہ بیمار بچے کو آرام نہ ملا تیرا بچے کو شیفان نہ مل پانی لے جا رکھتا ہے کہ شام تک تیرا بچہ اپنے پیروں سے چلنا شروع کر دے گا تک شام تک 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 شام تک اپنے پیروں پر چلنا شروع کر دے گا یہ حضرت حلیمہ کے سہل سکتا چل نہیں سکتا آنکھوں کے گھنے ندر آرہے میرے نبی کے قدموں کا دھوہن سنو سنی ہو میرے نبی کے قدموں کا دھوہن جیسے ہی اپنے بچے کے حلق میں ڈالا اور وہ دھوہن میرے نبی کے قدموں کا حلق سے نیچے اتلا حضرت حلیمہ تو چاہا کھڑا ہو گیا اپنے قدموں سے چل شروع ہو گیا سنے حلیمہ کی صحیح دھوڑی دھوڑی حضرت حلیمہ کے پاس آتی ہمیں کے بار کہتی ہے وہ میری بہنی تو بتا اس پانوں پہ کون سا جادو کیا ہے کس سے جادو پر آگے لائے ہے شام پچ پہلوں ابھی حلق موتوے ہے جسم میں پجلی توڑ گئی ایک گھنٹ سا گیا پچ اپنے قدموں سے چل شروع ہو گیا حضرت علیمہ کہتی ہے وہ میری بہنی نا پھر جادو نہ کرایا مکہ سے امنا گچان لے گیا آئی ہو میں اس کے قدموں کا پانی میرے ترچے پھلایا ابھی جن کے طلبوں پتھ بنے حیاب 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 جون مصری حاب ہمار نبی اسلام اللہ اللہ